عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے جو بچے ہیں وہ سولی سے بہت ہی کنفیوز ہو رہے تھے وہ کنفیوز اس لیے تو ہو رہے تھے کہ سازی اتنا لانگ کورس جو ہے شارٹ پیرڈ میں ہم کیسے کر سکتے ہیں چونکہ بعض لوگ میرے پاس آئے ہیں وہ بچارے یہی کمپلینٹ کر رہے تھے کہ ہم سارا دن تو جواب کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم پیپر دیتے ہیں لیکن فیل ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی شورٹ سا فارمولہ بتائیں جس سے کم اکم ہم جو اتنی مشکل سے محنس ہے وہ پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھر یونیورسٹی کے حوالے کر دیتے ہیں وہ بچا سکیں تو ان بچوں کے لیے ہی یہ چیزیں ہم نے بنائی ہیں باقی میں آپ کو آج ایک بار بتا لوں اپنے اس لیکچر کے ذریعے کہ دیکھیں جتنا آسان سبڈٹ انگریزی ہے میں نہیں مانتا کوئی بھی اس سے آسان سبڈٹ ہو سکتا ہے ہمارے ملک میں ایک سب سے بڑا علمیاں یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو میٹرک سے لے کر پھر آگے تک رٹا ہی لگوایا جاتا ہے اور صرف رٹے کی وجہ سے بچوں کے اندر سیلف رائٹنگ پیدا نہیں ہوتی وہ خود سے لکھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں آتے جس کے ویسے وہ بچارے رٹا لگاتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں چونکہ جب کافی چیزیں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ گوڈ مڈ کرتی ہیں چیزیں وہ بچارے کنفیوز ہوتے ہیں ایک چیز بھولی تو ساری گئی تو اس طرح یہ چیز بہت زیادہ کنفیوز کر رہی ہے بچوں کو تو میں یہی کہوں گا دیکھیں ہماری جو آواز ہے نا وہ رٹے اخلاف ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر صرف ہمارے ملک سے رٹائزم کو ختم کر دیا جائے تو میں مان ہی نہیں سکتا ہمارے بچے جو ہیں وہ ہر فیل میں کامیابی حاصل نہ کریں تو میں اس ملک کی اندزامیاں کو بھی اس ویڈیو کے ذریعے اپنی آواز اس تک بھی پرچانا چاہتا ہوں کہ خدارہ آپ رحم کھائیں کھائیں ترس کھائیں اس نئی نسل پر جو جن کو مجبور کیا جاتا ہے رٹا لگانے پر اگر یہ بچے ان کو اگر سیلف رائٹنگ سکھائی جائے تو انگریزی میں وہ ہارٹ ٹاپک پر لکھ سکتے ہیں چونکہ جس نہ بی اے میں اتنی بڑی اکسیز فیل ہو دی کیسے فیل ہو سکتی ہے جس نہ مارے نورز ہیں صرف اردو بھی دی ہوئی انگلی بھی آپ انگلیج کو ایک دن رکھیں آپ صرف اردو کو ایک دن ٹرانسیٹ کر لیں تو ایک میکسیمم داروں ایک دن میں پورے بی اے کی پریپریشن ہوتی ہے صرف علمیہ جو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو لکھنا نہیں آتا تو میں صرف یہ اگر کام کر رہا ہوں تو صرف بچوں کے لیے ان کے لیے جو بچارے جواب کرتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ آپ کوشش کریں اگر کوئی بچوں کو ٹائم ملے تو صرف دو دو مہینے آپ ہمارے لیکچر لے لیں گے تو ساری زندگی میں کبھی بھی آپ انگلیجی میں مار نہیں کھا سکتے جتنی بھی کی پوستیں ہیں وہ صرف اسی لینگویج کی وجہ سے آپ کو مل سکتی ہیں لو جی میں آپ کو ایک درہ اور بات کرنے لگا تھا کہ ہمارا جو ہے دو چینل ہیں تلیم پوائنٹ ہے اور ایک کار پاکستان ٹی وی ہے یہ جو چینل ہے اس کو بھی آپ نے سبکرائب کرنا ہے اور اس چینل کے ذریعے ہم نے اپنے ان بے شمار مسائل جو ملکی سطح پر مسائل ہیں جسنا کے مطلب بے شمار مافیا ہے ہم نے ان کے خلاف بھی بات کرنی ہے صرف اسی چینل سے ہی کر سکتے ہیں اور اس چینل کو آپ نے ہی آگے لانا ہے سبکرائب کریں اس میں انشاءاللہ جب یہ ہمارا چینل کامیاب ہوگا تو اس میں پھر آپ لوگوں کو بھی موقع ہم دیں گے کہ آپ بھی ہمارے نمائندے بنیں اور پھر جہاں جہاں زیادتیوں ہو رہی ہیں ان زیادتیوں سے ہمیں اگاہ کریں تاکہ ہم آپ کی آواز بن کر آگے پھر ہم آپ کی آواز آگے اعلیٰ سطح پر ہم پہنچائیں تو جیل میں رکھنا ہے اب یہ جو سٹوری اور پوائم جو ہم نے پہلے کر رہی ہیں ملٹیپل پوائم اور ملٹیپل سٹوری ان میں سے ایک ہماری تعلیم پوائنٹ پر جائے گی ایک ہمارے کار پاکستان پر جائے گی تاکہ ہم چاہتے ہیں ہمارے دونوں چینل جو ہے وہ آگے آئیں اب یہ دیکھیں سٹوری دیکھیں فرض کیا اب دوسرا کوئیسٹن ہے سٹوری کا پہلا کوئیسٹن جو ہوتا ہے وہ ریفرنس تو کنٹیکس ہے دوسرا کوئیسٹن ہوتا ہے وہ سٹوری کا ہوتا ہے وہ پلے ہوتا ہے پلے تو چار پلے میں سے ایک پلے تو آتا ہی ہے سیکنڈ کوئیسٹن میں اب وہاں پر کیا ہوتا ہے وہ سکسٹین کے قریب سٹوریز بنتی ہیں اب سم ٹائم تو وہ جو میں نے گیس میں دی ہوئی ہیں اگر آئی تو زبزست ہو گیا فرض کیا کہ وہ گیس والی نہیں آتی تو پھر کیا ہوگا پھر کوئیسٹن تو لوز ہونا ہی نہیں چاہیے تو پھر آپ کو یہ سٹوری کا جو مواد ہے یہ آپ کو بچائے گا تو دیکھیں سب سے پہلے دس سٹوری اب یہاں پر قومہ انویٹڈ قومہ لکھ رہا ہے دس سٹوری کلر کلر ریپا زینی ڈاکٹر نیو کنسٹیوشن ٹیک دپ بریک فاسٹ نیکلیس ٹیک پیٹی ہیپی پرنس عربی اور ڈچیز اینڈر جیور یہ جتنے بھی آپ کی سٹوریز ہیں پہلی جو آ رہی ہیں کوئی بھی آئے تو آپ نے اس سٹوری کا نام دینا ہے آگے پھر آپ نے چلانا آپ دیکھیں دس سٹوری ریپا زینی ڈاکٹر سیکنڈ سٹوری آئے یہ کہانی ریپا زینی ڈاکٹر یہاں کلر ایک اخلاقی سبق سے بھری ہوئی ہے ایک اخلاقی سبق سے بھری ہوئی ہے سیمبر سینڈنس ہے تو دس سٹوری اس کہانی کے ذریعے اس کے مصنف نے اس کے مصنف نے اس کے مصنف نے اپنی پوری کوشش کی ہے کیا کوشش کی ہے چاہتاہے ہیں ٹو میٹھے پیپل اویر اوپ ڈیر فولیز ڈراب ایکس فار ایڈ سٹرہ لوگوں کو ان کی حماسوں کو غلطیوں کو کستاہیوں وغیرہ کو سے اگاہ کرنے کی پوری کوشش کی ہے تاکہ یہ یود ہے باہر میں ہم بتائیں گے یہ سب چیزوں کہ ہم لینگوز کی طرف آئیں گے تاکہ یہ جو فل ساف جارہا ہے اب یہ فکرہ چاہ رہا ہے تاکہ تاکہ وہ محضب ہو سکیں so that they may be civilized تاکہ وہ محضب ہو سکیں کب اپنی دنیاوی برائیوں سے چھٹکارہ پانے کے بعد اپنی دنیاوی برائیوں سے چھٹکارہ پانے کے بعد it is the very qualities of the writer مصنف کی یہی خوبیاں ہیں مصنف کی یہی خوبیاں ہیں جب کئی چیز پر زور دیتے تب very kind of use ہوتا ہے یہی خوبیاں ہیں that have brought his name جو اس کا نام لا چکی ہے جو اس کا نام لا چکی ہے in the list of in the in the list of in the list of successful رائیٹر کامیاب مصنفوں کی مصنفوں کی فہرشت میں as well as in the history of انگلیس ڈیٹیچر یعنی کہ کامیاب مصنفوں کی فہرشت میں بھی اور انگلیس عذاب کی تاریخ میں بھی due to his great deal in prose نصر میں اس کے عظیم کاموں کی وجہ سے پھر دیکھیں مصنف کی یہی خوبیاں مصنف کی یہی خوبیاں ہیں جو اس کے نام کو کامیاب مصنفوں کی فرشت میں بھی اور انگلیس عذاب کی تاریخ میں بھی لا چکی ہیں اس کا نام لا چکی ہیں کیسے due to his great deeds اس کے عظیم کاموں کی وجہ سے ان پروز نصر میں تو جب یہ لکھ لیں گے تو پھر اگر ہمارے نوٹس آپ کے پاس ہیں تو صرف دو دو یا تین تین جو ہے نا صرف لائنیں مین جو ہیں وہ آپ ذہن نشین کر لیں اور پھر وہ دو تین لائنیں آگے لکھ دیں گے تو آپ کی سٹوری کلیر ہو جائے گی آپ کا question lose نہیں ہو سکتا چونکہ یہ question سٹوری فرض کیا جسنا student ہمیں بتایا تھا کہ ہم چھوڑے ہیں ہم سے نہیں ہو رہی تو چھوڑنے سے بہترہ کچھ نہ کچھ کیا جائے تو جب یہ بھی کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ question بھی complete ہو جائے گا سارے question آگے ہم نے dialogue آپ کو بتا دیا ہے dialogue کے بارے میں pressing کے بارے میں بتا دیا ہے اب میرا خیال ہے کہ everything is okay اب کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا ہم نے ذمہ لیا ہو اور ہم نے پوری نہ کی ہو تو انشاءاللہ آگے پھر ہم part 2 کی طرف آئیں گے یہ ذہن میں رکھ رہے ہیں part 2 کے بچے کسی بھی طرح confuse نہ ہو ان کو تو میں guarantee دوں گا کہ کم از کم 50% ماس کی کم از کم 60% 70% کو وہ easy لیٹرز کیا لیں گے